نمبر ساتھ ارگاہ کے ظل ہے گوادر جو ملک اور صوبے کی معاشی ترقی میں ریٹ کی اٹھی کی ایسیت رکھتا ہے جو تعال تعمیر و ترقی کی عمل سے محروم ہیں جہاں مائیگیروں گوادر پورٹ سے وابستہ ترقیاتی عمل پانی کی شدید قلت بجلی کی فرامی بڑھتی بھی بیروزگاری جیسے مسائل درپیش ہیں لہٰذا یہ ایوان صوبہ صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وفا کی حکومت سے رجوع کرے کہ گوادر میں مائیگیروں گوادر پورٹ سے وابستہ ترقیاتی عمل پانی کی شدید قلت بجلی کی عدم فرامی اور بڑھتی بھی بیروزگاری جیسے درپیش مسائل کے علم کے لیے فوری طور پر عملی اقدامات اٹھائے تاکہ گوادر کے عوام میں جانے والی احساس محرومی اور بیچینی کی خاتمے کا ازالہ ممکن ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ سب کے علم میں کہ اس وقت گوادر کی بڑی اہمیت ہے اور گوادر ترقی کے سننے میں آ رہا ہے دیکھنے میں تو آن گراؤنڈ اتنا نہیں آ رہا ترقی کے اس عمل میں شامل ہونے جا رہا ہے لیکن جس طرح میں نے پچھلے سیشن میں بتایا کہ وہاں پہ بہت سارے ایشوز ہیں جو زیادہ تر وفاقی حکومت سے وابستہ ہیں خاص طور پر مائیگیروں کا ایشو ہے وہاں پہ اس کے گودی اور تین ایکسس کا مسئلہ ہے جو پچھلے ڈیڑھ سال سے ہم بیس سال سے جب گوادر پورٹ بن رہا تھا تو ہم نے کہا تھا یہ ایکسپریس وے جو بنے گا اس میں مائیگیروں کو ایکسس دی جائے گی تاکہ سمندری طوفان جب آتے ہیں یا بوٹ کو ریپیر کرنا ہے تو ایکسپریس وے کے نیچے بریج بنائے جائیں جانسے مائیگیر اپنی کشتیوں کو نکال سکیں اور ان کو ریپیر مرمت وغیرہ کیونکہ اس میں ایک خاص مواد لگتا ہے جس کی وجہ سے اس کی لکڑی خراب نہیں ہوتی اس کو آر مہینے دو مہینے بعد اس کو باہر نکالنا پڑتا ہے وہ مواد لگانا پڑتا ہے پھر اس کو وہ ووٹ خراب نہیں ہوتی جس سے اس کی لائف سیکیور ہو جاتی ہے اور دوسرا دوسری چیز وہاں پہ انہوں نے وہ ڈیزائن جب کر رہے تھے گوادر ایکسپریس وے تو انہوں نے ہمیں یقین دانی کرائی کہ اس میں ہم یہ چیزیں ڈال دیں گے اور مائیگیروں کو ضرور ایکسس دیں گے لیکن جب ایکسپریس وے کا ڈیزائن آیا تو اس میں ایکسس نہیں دیئے گئے جس پہ مائیگیروں نے اتجاج کیا جس پہ صوبائی حکومت نے ان سے رابطہ کیا میں بھی گیا ان سے بات کی اور چونکہ ہم ترقی کے خلاف نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ترقی ہو لیکن اس ترقی میں ہمیں بھی شامل کیا جائے تو اس حوالے سے میں نے ان سے بات کی اور صوبائی حکومت کی حقین دانی پر اس کے پی سی ون بنے اور فیڈرل گورنمنٹ کے ابھی تک ان کی اپروول سننے میں آئی ہے کہ نہیں ملی ہے اور وہ پلیننگ کمیشن کے پاس پڑے ہیں میں وزیراعظم سے میں پرسنلی ملا اپنے پارٹی کے قائد کے ساتھ وزیراعظم نے کہا کہ میں نے کہا کہ ایک دو عرب روپے کا ایشو ہے اس کو عل کر رہے ہیں اس نے کہا کہ دو عرب کی جگہ تین عرب بھی دینے پڑیں گے میں دوں گا اور اس اسی کو عل کروں گا لیکن آج ایک سال دو مہینے ہو گئے ہیں اس بات کو ابھی تک اس کی منظوری نہیں دی جاری ہے اور مائیگیر ایک وسوسے میں اور مائیگیر دوبارہ انہوں نے دو تین دن پہلے یا ہفتہ پہلے انہوں نے گوادر کے سارے مائیگیروں نے ایک میٹنگ کی وہ دوبارہ روڈ پہ انہوں نے پینتیس دن پہلے ایج جاج کیا اب وہ دوبارہ ایج جاج کی اس عمل میں جا رہے ہیں تو میں نے ان کو فیلال یقین دانی کرائی کہ آپ کے ایشو کو آئی لائٹ کراؤں گا اور خود بھی جاؤں گا اسلامباد انشاءاللہ جیسی اسمبلی کی کاروائی ہوگی تو اس حوالے سے ایک تو یہ ایشو ہے دوسرا بریک وارٹر کیونکہ روڈ جو بنائی گئی ہے اس پہ سٹون لگ رہے ہیں اب خدا نہ واستہ کوئی بھی آوا چلتی ہے چھوٹی کشتیاں ڈاریک اس سے تکرا کے ٹوٹ جاتی ہیں بلکہ ابھی تک تو اس پہ تعمیراتی عمل ہو رہا ہے ابھی بھی کچھ دن پہلے مائیگیر کی کشتی ٹوٹی ہے کشتی پندرہ سولہ لاکھ کی ہوتی ہے گریب مائیگیر ایک وقت کی روٹی بتا نہیں کس طرح کاتا ہے تو وہ سفر کر جاتا ہے بے روزگار ہو جاتا ہے اس کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی کمپلسیشن نہیں ہے ایک یہ ایک مین ایشو سب سے زیادہ اس وقت جو چل رہا ہے گوادر میں وہ مائیگیروں کے گوادر تو بیسکلی مائیگیری بستی ہے اور وہاں پہ زیادہ تر لوگوں کا روزگار بھی مائیگیری سے وابستا ہے چھائے فشنگ انڈسٹری ہو یا فشرمن ہو سارے سارے اس سے سفر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ پورٹ نے جب کام اسٹارٹ کیا ایکسپریس وے میں کچھ ایسے ایریاں ہیں اور وہ پریویٹ لینڈ ہے وہ ان کو کمپلسیش کیے بغیر انہوں نے کام شروع کر دیا اس میں سٹیٹ لینڈ بھی ہے ہماری پاڈ ایکوے میدی اس کی خوبصورتی ہے اس کو کاٹ رہے ہیں علاقے جام صاحب نے اسٹرکلی گورننگ باڈی آف جی ڈی اے میں کہا تھا کہ اس کو کائنڈلی اس کو سٹاپ کریں اور گورنمنٹ اور بلچستان کو بھی کمپلسیشن دے جو گورنمنٹ کی لینڈ جاری ہے جو پریویٹ لینڈ جاری ہے باہر آپ پورٹ والوں سے رابطہ کر کے ہم تک چکے ہیں ڈیپٹی کمیشنر لیٹر لکھ کے تک چکے ہیں زمیندار روز ڈی سی کے دفتر جاتے ہیں تو یہ ایشو ہے اس کو وفاقی حکومت فوری طور پر عل کرے جو لوگوں کا رائٹس ہے ایک روڈ تو انہوں نے بنانے کی اجازت دے دی ایک تو بنانے بھی ہم دے دیتے ہیں اُلٹا پھر ہم اس میں خود پس جاتے ہیں کلمتی صاحب اور جناب ساناولہ بلوچ صاحب اور اختر لانگو صاحب نے پیش کیے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے گوادر بلوچستان کی ایک ساحلی شہر ہے جس کی وجہ سے نہ صرف اس صوبے کی اہمیت بڑھ گئی ہے بلکہ پورے پاکستان کی جیو پولٹیکلی جیو اسٹرچیکلی ان کی اہمیت کافی بڑھ گئی ہے گوادر اسٹیٹ بہر اسٹیٹ آف ارمز کے ماؤت بینک پہ واقعہ ہے جہاں پہ سکسٹی یا سیونٹی پرسنٹ دنیا کو جو آئل جاتی ہے اسی روٹ سے جاتی ہے اور دنیا کے حوالے سے بھی گوادر کی ایک خاص اہمیت ہے جناب سپیکر جو قرارداد میر صاحب نے پیش کی ہے اس کو کوئی بھی ڈینائنگ کر سکتا نہ صرف گوادر کی جو بنیادی سہولیات ہیں پوری ہونے چاہیے پورے بلوچستان کی بھی ہونے چاہیے جس پہ گورنمنٹ بلوچستان کام کر لی ہے اور گوادر بلوچستان کا واحد شہر ہے جس کی ماسٹر پلان بنا ہوا ہے ایون کوئٹا کے لیے ابھی چار سو ملین رکھے ہیں اس کی ماسٹر پلاننگ ہو رہی ہے باقی جو تیس ڈسٹرک ہیں ان کی بھی کے لیے بھی جو ہیں فانڈز مہیا کی گئے ہیں ان کی بھی ماسٹر پلاننگ ہو رہی ہیں لیکن گوادر کی ماسٹر پلان بن کیا چکا ہے جناب سپیکر جب دوہزار ایک میں چائنیز نے گوادر پورٹ بنایا اس وقت سے لے کے اب تک مختلف باتیں ہو رہی ہیں مختلف رائے سامنے آ رہے ہیں بلوچستان کی جو ہیں مختلف تحفظات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے دوہزار تین میں تھرو اسیمبلی ایکٹ گوادر کے لیے پچیس ارب روپے کا ایک بزنس پلان تیار کیا گیا اور اسی میں گوادر ڈیولومنٹ آتارٹی کا ایکٹ منظور ہوا جس میں بائی ٹو تاؤزن ترٹین فیڈرل گورنمنٹ نے گوادر کو پچیس ارب روپے دینے تھے جس میں اس کی شہر کی خوبصورتی انفرائیسٹرکچر پانی بجلی صحت تعلیم سب پہ کام ہونا تھا جناب سپیکر اگر ہم کرنٹ سیچویشن گوادر کی دیکھیں تو گوادر میں تین ادارے کام کر رہے ہیں تین طرف سے کام ہو رہا ہے ایک گورنمنٹ و بلوچستان کی اپنے پروجیکٹس ہیں دوسرے نمبر پہ فیڈرل گورنمنٹ آ جاتا ہے جس کی جی ڈی اے کو پچیس ارب روپے کا بزنس پلان وہاں پہ جی ڈی ایمپلیمنٹ کر رہی ہے تقریباً کوئی آٹھ سے نو ارب یا دس ارب تقریباً ایکزیکیوٹ ہو چکے ہیں اور باقی جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے تیسرا سی پیک پروجیکٹس چونکہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیف جو چائنیز کی ہے جہاں پہ پھور دنیا میں انہوں نے پیل آئی ہوئی ہے کوئی ساٹھ کے قریب ایکانومیز ہیں جن کو انٹیگریٹ کر رہی ہے اس میں سی پیک جو ہے فلیکشپ پروجیکٹ ہے اور سی پیک میں گوادر جو ہے اس کا فلیکشپ پروجیکٹ ہے ٹوٹل کو مل ملا کے تقریباً میں انٹیٹیل بھی آپ کو دے دوں گا کوئی سو ارب کے قریب اس سے زیادہ لگ بگ گوادر میں کام ہو رہا ہے جنابی سپیکر اس میں اسکول آسپٹل پاور پلانٹ ایکسپریس وے تمام چیزیں شامل ہیں تقریباً گوادر کی جو جس کے عوالے سے جو ایک عوالے سے میر عمل کلمتی صاحب نے بات کی کوئی چودہ ارب کی اسکیم ہے جو گوادر پورٹ کو کہیں آف شور کہیں آن شور کوسٹل آئی وے سے ملاتی ہے تاکہ گوادر پورٹ کا جتنا بزنس ہے وہ شہر کو متاثر نہ کرے کوئی فور پوائنٹ فائف کلومیٹر آف شور ہے باقی جو ہے آن شور ہے جب مائی گیروں نے یہ بات ریز کی کہ جی ان کے لیے ویزل پیسج دیے جائیں تو گورنمنٹ اور بلو جستان نے فوری طور پر سی ایم صاحب نے وہاں پہ جا کے گوادر کی جو مائی گیر نمائندگان ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کی پھر اس مسئلے کے اوپر ٹیک اپ کیا تو اس میں دو عرب کا فرق آ رہا تھا جو نائت جی سی سی میٹنگ ہوئی آپ کو پتہ کہ سی پیک کی جو اپرووینگ اتار ٹی اے وہ دو ہیں ایک ہے جے ڈی 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 جوائنٹ ورکنگ گروپ جو افیسرز لیول کا ہے دوسرا ہے جوائنٹ کوڈنیشن گروپ جو مینسٹر لیول پرائی مینسٹر لیول کا ہے جو ان کے درمیان جو ایم پی ڈی آر جو پلاننگ کمیشن پاکستان وہ جو ہیں وہ کرتی ہیں اس میں اپروو ہوئی اور ابھی جو ہے منسٹری آف پلاننگ انڈ ڈیولومنٹ اینڈ ریفارم جو چائنیز کی جو پلاننگ کمیشن کی طرح ٹائپ ہے وہاں پہ اپرووال کے لیے جا رہی ہے سولہ ارب کا یہ پروجیکٹ ایک ارب کا بریک وارٹر جو ان کا ڈیمانڈ تھا کہ جو ہم ایک بریک وارٹر دیا جائے تاکہ جو ہیں ہم نے وہاں پہ فش لینڈنگ جیٹی جہاں پہ ہماری بوٹ وہاں پہ پارک ہو سکیں وہ بھی اس کے ساتھ اپروو ہوئی ہے جنابی سپیکر نا صرف فش لینڈنگ جیٹی بلکہ گواہ در میں پانی کا ایشو بہت بڑا کرونک ایشو تھا اور ہمیشہ سے جیونی کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ بہت سے ممبران جانتے ہیں تل پچھل سال تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا تھا لیکن سی پیک کی کوئی تقریباً گیارہ عرب کی پروجیکٹ ہے جس میں سوڈ ڈیم اور گواہ در سٹی کو ملائی ہے بلکہ سوڈ شادی کوڈ ڈیم ٹو سوڈ ان کو بھی ملا کے تقریباً گیارہ عرب کا بن جاتا ہے جو گواہ در کی جو پانی کی ضرورت ہے کوئی پچیس لاک گیلن کی ڈیلی ضرورت ہوتی ہے لیکن سوڈ ڈیم سے کوئی پچاس لاک گیلن گواہ در کو پانی مل رہا ہے اس کے ساتھ گورنمنٹ بولوچستان نے الٹرنیٹ سورس بھی ڈیولپ کیے ہیں جس میں کاروات کا جو پرانا ڈیسننشن پلانٹ تھا اس کے حوالے سے ایف ڈیویو سے بات ہوئی ہے کہ اس کو فنکشنل کریں اس کے ساتھ ایک لاک گیلن پانی سر بندن شہر گاؤں کو وہ ایک پلانٹ لگی ہوئے جو ہیں ایف ڈیویو ان کے ساتھ ایم ایو ہو چکا ہے چونکہ واپر تدار پانی ہے چائنیز کے ساتھ بھی اگریمنٹ ہے کہ ان کیس اف اینی شورٹیج وہ دو لاک گیلن گوادر سٹی کو دے سکتے ہیں اس کے ساتھ جو یہ بات آئے کہ گوادر کی جو ویل فیار ہے وہاں پہ گورنمنٹ کیوں کام نہیں کر رہی جنابی سپیکر تقریباً پانچ چرب کی لاغت سے جی ڈی آسپٹل کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے جس کی گراؤنڈ بریکنگ سریمنی پسٹے دنوں ہو گئی ہے اس کے ساتھ یہ بات ہمیشہ مختلف ہمارے ممبران پولٹیکل پارٹیز یہ کہہ رہی تھی کہ جی گوادر کے لوگ ابھی نون ٹیکنیکل ہیں ان کو ٹیکنیکل ایڈیوکیشن دیا جائے تو اسی میں ایک چائنیز گرانڈ کی توسط سے ڈیڈ ارب کی کوئی ٹیکنیکل سینٹر بنایا جا رہا ہے جو پورٹ ریلیٹڈ اور الائنڈ کمپنیز آئیں گی وہ ٹرینڈ وہاں پہ مطارف ہوں گے اور وہاں کے لوگوں کو جو ہیں ٹرینڈ کریں گے وہاں کے نوجوانوں کو ٹرینڈ کریں گے تاکہ ان کے لیے ان کمپنیز میں اچھا کوئی جوب کا بندوبست ہو جائے موسیقی